ایک طبقہ ہمیں بدنصیبی کی بات ہے انفورچنیٹلی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ وہ روزے جیسی نعمت سے رحمت سے محروم ہیں اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں آج کئی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں کلمہ گو اور وہ ہمیں کھاتے پیتے یہاں تک کے جو روزہ دار ہیں ان کا بھی خیال ان کا بھی یدب اور احترام نہیں کرتے اور ان کے سامنے سر عام جو ہے وہ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں تو قبلہ مفتی حسن نوید نیادی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں سر ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ملتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رمضان شریف میں علانیہ کھانا پینا ہے اس کو تو خیرم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور امن جو مسلمان ہمارا معاشرہ ہے تو مجموعی طور پر لوگوں میں ابھی تک اس کا احساس ہے لوگ کوشش کرتے ہیں بچنے کی اور اگر کوئی کرتا ہے تو بکیہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے بکیہ لوگ اس پر تانو تشنی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بچنا بھی چاہیے علانیہ نہیں کھانا پینا چاہیے اس کے لئے علانیہ کھانا پینا جو ہے وہ درست نہیں اور جو یہ ابھی بات جنل ہو رہی ہے چاہے عذر کی وجہ سے روضہ نہیں رکھا چاہے جو ہے وہ جان بوجھ کے روضہ نہیں رکھا جو جان بوجھ کے روضہ نہ رکھنے والا ہے وہ تو بدنصیب ہے کہ وہ رمضان سے محروم ہو رہا ہے رمضان کی سرکہ سے وہ تو دونوں وہ الانیاں کھائے پیئے یا الانیاں نہ کھائے پیئے دونوں صورتوں میں بدنصیب ہیں وہ جان بوجھ کر بے حضر شریع جو روضہ چھوڑ رہا ہے وہ تو بہرحال بدنصیب ہے اور اسے توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے اس عمل پر نظر سانی نہیں کرنی چاہیے پوری نظر کر کے چھوڑ دینا چاہیے فوراں اللہ کے حضور رجوع لے آئے اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے ہم ایسے سب کے لیے دعا کرتے امیجیٹ ایکشن یہ ہے کہ وہ فوراں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور توبہ کرے استغفار کرے اور جو پچھلے روضے اس طرح کیے ہیں ان کی قضاء ادا کرے اور جو ماہ رمضان جو بھی آنا ہے اس کے جو روضے ان کا عہد کرے کہ یہ میں پورے انشاءاللہ رکھوں گا اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو ہدایت اطاع فرمایا اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کا تقدس ملود رکھنے کی اور حقیقی قدر کرنے کی توفیق دے اور اس طرح ہمت دے قوت دے کہ ہم بخیر و آفیت ماہ رمضان شریف سارا گداریں اور اس کی خوب رحمتیں برکتیں نورانیت سب سمیٹ سکیں آمین اب یہ تو بات میں کر رہا تھا ان لوگوں کی کہ جو روزہ بیزنے شریع نہیں رکھتے ان کا تو بہرحال جائے وہ فیل ویسی ان کا علانیا کھانا پینا بھی جائز نہیں اور ان کا چھپکے کھانا جائز نہیں کہ وہ بیزنے شریع روزہ خوری کر رہے ہیں یہ روزہ خور ہے یعنی روزہ کھا رہے ہیں روزے کو زائے کر رہے ہیں دوسری طرح چونکہ ہمارا دین ہے دینِ یوسر ہے دینِ رحمت ہے پیارا دین ہے دینِ اعتدال ہے دینِ فطرت ہے اللہ یورید کے لئے اللہ سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے بلہ یورید علی اللہ تم سے تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا اللہ نے دین میں تم پر کوئی حرج کوئی تنگی کوئی مشکت نہیں رکھا ہماری کمزوریوں کا ایزا ہیومن بطور انسان ہماری جو کمزوریاں ہیں جو ہمارے بشری تقاضے ہیں ان کا بھی شریعت نے بھرپور لحاظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق حکام دیئے تو ہمیں جن صورتوں میں مشکت ہو سکتی تھی ان صورتوں میں روزے کی رخصت بھی دی گئی ہے جیسے سفر کے اندر رخصت دی گئی مرض میں رخصت دی گئی اور بھی دیگر عوارز ہیں تو جن عوارز کی بنا پر شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے تو اب ظاہری بات ہے جب روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ کھانا پینے کیا نہیں تو کھانے پینے کی بھی ہمیں اجاتھ ہے لیکن اس صورت میں ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ ماہ رمضان کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ الانیاں نہ کھائیں پیئیں آپ چھپ کر کھائیں پیئیں یعنی ایسی جگہ کھائیں پیئیں گھر کے اندر اور وہاں بھی ایسی جگہ کہ جہاں دیگر کی جو ہے سب کو یہ پتہ چلے کہ آپ روزے کا احترام کرتے ہیں روزے کا احترام آپ کے ایکشن سے ظاہر ہونا چاہیے آپ کے جیسچر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے روضہ چھوڑ رہے ہیں اس کے لئے تو کوئی عذر نہیں ہے لیکن روزے کا احترام آپ کے دل میں ہے اس کا پروٹوکول آپ ملوز رکھ رہے ہیں اس لئے اگر آپ مجبوراں جو کھا پی رہے ہیں تو مجبوراں بھی آپ اس طرح کھا پی رہے ہیں کہ روزے کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہو رہا لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کے سامنے کچھ کھا پی لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ مقروح ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے یہ ایسے ہی لوگوں نے یہ خود ساختہ مسئلہ ہے نہیں اخلاقی تو وہ تو شریعت میں نے پہلے کہا نا کہ وہ تو شریعت آپ پہ لادم کر رہی ہے کہ آپ نے دوسروں کے سامنے نہیں کھانا پین الگ سے کھانا پین ہے لیکن اگر کسی نے کھا لی ہے تو روزے دار کا کیا قصور ہے اس کے روزے کو آپ کس بنا پہ مقروح کہہ رہے ہیں اس کا روزہ مقروح نہیں ہوتا اس سے بلکہ روزے دار کا تو زبط نفس کا معاملہ ہے اگر زبط نفس اور زیادہ کرے گا اس بات پہ تو اسے حجر اور زیادہ ملے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہان بوچ کے اس کے سامنے کھانا شروع کر دیں گا اس کے سواب میں اضافہ ہوگا یہ ہمیں اس طرح کرنے کی زیادت نہیں ہے کسی ایسے آدمی کو جو عذر کی بنا پہ روزہ چھوڑ رہا ہے باقی فقہان ہیں تو یہاں تک احکام بیان کی ہیں شریعت مطارہ میں تو سخت بھی اگر کوئی علانیہ کھائے پیئے تو جو حاکم ہے حاکم اسلام وہ باقاعدہ صدا نافذ کرے تازیر دے حد تو نہیں ہے لیکن تازیر ہے اس کی سواب دید پر ہے اگر وہ مناسب جو سمجھے وہ صدا دے سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی چونکہ ہمارا مسلمان ملک ہے تو دن کے اندر روزے کے وقاد میں ہوتلز کو اجازت نہیں ہوتی خود ہوتلز والے بھی خیال کرتے ہیں اور قانونی طور پر بھی ان کو پابند کیا جاتا ہے پرمیشن نہیں ہوتی پھر بھی چونکہ ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی دنیا کے سب معاشروں کی طرح میں اس لیے سب معاشروں کہہ رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ بعض لوگ اندا جیسے اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہمارا ملک یہ تو شرع محض ہے اور اس کے اندر بسنے والے تو سارے کے سارے وہ شیطان ہیں اور اس میں بالکل قانون کسی بھی سطح پر نہیں ہے اور دنیا کے باقی خطوں میں بسنے والے جتنے ہیں وہ سارے گویا کہ کوئی فرشتے ہیں اور ان کے ہاں کوئی کرائم نہیں ہے اور ان کے ہاں کوئی جرم نہیں ہے اور ان کے ہاں کوئی اخلاقی قدریں پامال نہیں ہوتی بھائی دنیا میں ہر جگہ انسان ہی بسیں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری کمیاں ہیں جو ہماری کوہتائیاں ہیں وہ ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہئے ہم کرتے ہیں اور انہیں دور بھی کرنا چاہیے اور اس کے لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے لیکن یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ آپ بالکل احساس کم طریقہ شکار ہو جائیں انفریریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں اور آپ غیروں کی بات بات میں مثال دیں اور کہیں کہ جناب وہ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں وہ اچھے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہیں بدقسمتی سے بھرے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو بھرے ہیں اللہ تعالی انہیں اچھا بنائے جو اچھے ہیں اللہ تعالی انہیں استقامہ دے اور اچھا بنائے بہرحال تو پابندی ہوتی ہے جو لوگ نہیں کرتے ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہیں تو جو لوگ اس طرح کی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے شریف پابندیاں یا جائز قانونی پابندیاں ملوز نہیں رکھتے تو اللہ انہیں توفیق دے یہ ملوز رکھنے کی